دوستو دنیا جس کٹن دور سے گزر ہی ہے ایسا وقت شاید پہلے کبھی نہیں آیا کیونکہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک وائرس پوری دنیا میں تباہی مچا دے گا اور ساری دنیا مفلوج ہو کر رہ جائے گی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے دوستو چند دن پہلے آنے والی خبر نے ایک بار پھر سے دنیا میں تہل کم جا دیا ہے اس خبر کے مطابق جنوبی افریقہ میں کرونا وائرس کی ایک ایسی قسم دریافت ہوئی ہے جو کہ اب تک کی سب سے خطرناک کرونا کی قسم ہے جو منٹوں میں آپ کو موت کے موں میں دھکیل سکتی ہے دوستو سائنٹس نے کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو اومی کرون کا نام دیا ہے اور اب تک کرونا وائرس کی اس نئی قسم کے سو کیسی سامنے آ چکے ہیں جو کہ افریقہ اسرائیل اور ہونگ کونگ میں ظاہر ہوئے ہیں ماہرین کے مطابق اومنی کون وائرس ان دس خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک ثابت ہو سکتا ہے جو تھوڑے عرصے میں سب سے زیادہ تباہی مچائے اور یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اس کا نام بار بار سنیں دوستو کے ریپورٹ کے مطابق یہ وائرس جنوبی افریقہ میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ماہرین کے مطابق بہت سے جانور بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس وائرس سے متاثرہ لوگوں میں سانس لینے میں دشواری، خانسی، گلے کی سوزش، درد، تھکاوٹ اور دماغ کی سوزش جیسے علامات ظاہر ہوتی ہیں لیکن اس وائرس کا سب سے بڑا حملہ فیپڑوں پر ہوتا ہے کرونا وائرس کی یہ نئی قسم اس شدت سے فیپڑوں کو متاثر کرتی ہے کہ پانچ منٹ میں ہی مکمل طور پر فیپڑے ختم ہو سکتے ہیں انہی خصوصیات کی وجہ سے ماہرین شدید پرشانی میں مبتلا ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے دوستو اس سوالے سے ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک کیسے ہو گیا انہوں نے مزید کہا کہ وہ افراد جو کرونا وائرس سے متاثر ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں یہ وائرس ان پر زیادہ حملہ آور ہو سکتا ہے اس نئے وائرس کے حوالے سے ایک تشویشناک خبر یہ بھی ہے کہ کچھ ماہرین کے مطابق اس وائرس پر ویکسین بھی اثر نہیں کر پائے گی اس وائرینٹ میں ابتدائی کرونا وائرس کے مقابلے میں پچاس تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے ویکسین کا اثر اس نئے کرونا وائرس پر چالیس فیصد تک کم ہو جائے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس جتنے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے اس میں اتنی ہی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں دوستو کرونا وائرس کی اس نئی قسم کے بعد اب بہت سے ممالک سفری پبندیاں لگا رہے ہیں اور پاکستان نے بھی سترہ ملکوں پر سفری پبندیاں آید کر دی ہیں ویکسین بنانے والی کمپنیز کا کہنا ہے کہ وہ دو ہفتوں میں اس بات کا جائزہ لگا لیں گے کہ مجودہ کرونا ویکسینز اس نئے وائرس کے خلاف کس حد تک موثر ہیں ناظرین اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ تذیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی اس نئے وائرینٹ کو نہ رکا گیا تو جلد ہی ایک بار پھر سے دنیا لاکڈاؤن کی جانب جانے کو مجبور ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں موسیقی موسیقی